السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حاکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آج کی جو ویڈیو آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بھی آنڈی ڈیمانڈ ہے بہت سی سوڈنٹس بچیوں اور لڑکوں نے مجھے اس بات پر اسرار کیا ہے اور بہت سی ایزے پردیسی جو پردیس میں بندے ہیں انہوں نے اس بات پر اسرار کیا ہے کہ حافظ صاحب کچھ ڈرائی فروٹ میں آپ ہمیں ایسا نسخہ شیئر کریں کہ جس کے نقصانات بھی نہ ہوں اور ہمارا جسم بھی تاندرست اور توانہ نظر آئے گال بھرے بھرے نظر آئے جسم خوبصورت نظر آئے اور اس کی علامات بھی بتائیں کہ کیوں ہم کمزور ہوتے ہیں پیارے ناظرین بات یہ ہے کہ آج آپ کے لینے اس کا لے کر آیا ہوں جو کہ ڈرائی فروٹ میں آیا اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کا جسم بھی تاندرست ہوگا ہر بندہ پوچھے گا بھئی آپ کیا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ چہرے کو پر رانائی بھی آئے گی پیارے ناظرین ہیں جو لوگ زیادہ قبض کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ تارے ایسی غذا کھاتے ہیں جو کہ زیادہ نمکین مسالہ جاتوالی یا کہ کھٹی میٹھی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے جسم میں ترشی اور تضابیت زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ ہارمونز ڈیٹ ہونا شروع جاتے ہیں اس وجہ سے جسم گروت نہیں کرتا خوراک اچھی خاصی ہوتی ہے لیکن جسم کے اوپر کوئی اچھی خوراک اثر نہیں کرتی تو پیارے ناظرین ہیں وہ لوگ جن کو بلگمی مسئلہ ہوتا ہے دماغ سے بلگم میدے اوپر گرتی ہے جیگر کیرد کی طفح سے ازمادے کٹھے ہو جاتے ہیں کیرے کی شکل میں وہ گلے کے اوپر گرتی رہتی ہے تو پھر بھی خوراک آپ کے جسم کے اوپر اثر نہیں کرے گی کیونکہ جو بھی آپ خوراک کھائیں گے وہ بلگم بن جائے گی تو اس کے علاوہ وہ لوگ وہ بچے یا وہ بچیاں جن کو لکوریا کے شکریت ہوتی ہے یا وہ بچے جن کو کتری آتے ہیں جن کی وہ نیچے سے ٹوٹی لیک ہوتی ہے ان کا بھی اگر یہ مسئلہ جاری رہے تو ان کے اوپر بھی خوراک اثر نہیں کرتی آج کا جنس کا ہے انشاءاللہ اگر آپ اس کو آزمائیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی جو بلگمی مزار جو سوداوی امراض ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے بلگم بھی ٹھیک ہوگی بھوک بھی زیادہ لگے گی خوراک بھی جسم کو فربا کرے گی اور اس کے علاوہ آپ کے جسم میں انرجی بھی آئے گی گردے بھی طاقتور ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر پشاب جل کر آتا ہے پشاب میں جلن ہوتی ہے یا بار بار آتا ہے گردے کمزور ہو گئے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا پہرے ناظرین لس کا نوٹ فرما لیں یہ میں نے لکھا رکھا ہوا ہے سب سے پہلی چیز ہے کاجو سو گرام آپ نے لینا ہے دوسری چیز ہے مغد اخروٹ یہ بھی سو گرام ہے پھر ہے تیسری چیز ہے مغد چلغوزہ یہ بھی سو گرام ہے چوتھے نمبر پہ ہے کالے تیل سیاہ تیل بولتے ہیں جس کو ایک سفید تیل ہوتی ہے ایک سیاہ تیل ہوتے ہیں یہ آپ نے لینے ہے سو گرام پھر آپ نے لینا ہے پینٹ مونگ پھلی یہ آپ نے مغز میں لینی ہے مغز مونگ پھلی لینی ہے آپ نے یہ بھی آپ کیوں نہیں جائے یہ سو گرام نیچے میں میں نے لکھا ہے ناریل کھوپرا ہوتا ہے یہ کھوپرا خوشک آپ نے لینا ہے یہ آپ نے لینا ہے تین سو گرام مغز پستہ یہ سو گرام مغز بادام یہ بھی سو گرام اسگد ناغوری یہ آپ ڈائیسو گرام لینے ہیں کوزہ میسے لئے آپ نے اس میں آدھا کلو پانچ سو گرام ڈالنی ہے پہر ناظرین یہ تمام چیزوں کا پوٹر بنا لیں سفو بنا لیں آدھا چمچ صبح دودھ میں ڈال کر مکس کر کے یہ آپ کھا سکتے ہیں رات کو بھی دودھ میں مکس کر کے آپ کھا سکتے ہیں صبح کھانے کے ایک گھنٹہ پہلے رات کو کھانے کے دو گھنٹے کے بعد اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ آپ اس طرح نہیں کھا سکتے تو پہر ناظرین پھر آپ ایسے کریں آپ اس کو ایسی چمچے کے ساتھ کھا کہ اوپر سے دودھ پی سکتے ہیں انشاءاللہ صرف ایک ماہ کی استعمال سے آپ کو فائدہ آنا شروع ہو جائے گا فرسٹ ویک میں ہی آفاقہ آنا شروع ہو جائے گا بوک لگے گی خوراک جزوے بدن بنے گی لیکن اگر آپ اس کو مستلسل لائف ٹائم بھی یوز کرتے ہیں تو اس کے فوائد آپ کو جو سٹوڈنٹ اچھا ذراعات ہیں ان کی میمری ٹھیک ہوگی ان کی آئی سائٹ ٹھیک ہوگی ان کی تیتھ وہ مضبوط ہوں گے جس ہمیں انرجی آئے گی پاور آئے گی اور اس کے علاوہ احتلام نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو آپ کو ڈروپ آتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے بلگم ٹھیک ہوگی جس ہمیں ایک عجیب قسم کا ولول آئے گا تو پہر ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیار کیے گا میرا نمبر نوٹ فرمال ہے اگر آپ نے کوئی نسخہ کوئی دوائی آپ نے منگوانی ہو تو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں 03434167476 نیچے میں اپنا نمبر لکھ دوں گا تو پہر ناظرین انشاءاللہ پھر بات ہوگی پھر دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ پیار ناظرین